جنابِ مفتی محمود مسعود صاحب سے ملتمیس ہوں کہ وہ آئیں اور آج کی اس محفل کا پیغام ہمیں سنائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت جنابِ علامہ مفتی محمود مسعود صاحب نحمده ونسلی ونسلیم عالی سیدنا ومولانا محمد رسولِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ الْحَنِينِ الْمَكِينِ الْرَوْفِ الْرَحِيمِ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرك صدق اللہ مولانا العزیم معزز و محترم و مکرم و محتشم استاز العلماء قبلہ مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب مدہ ظلہ العالی دیگر معزز خواتین و حضرات مہمانانِ گرامی قدر اور آج کی اس مجلس میں تشریف لانے والے جملہ مہمانانِ گرامی قدر آج ہم عصالِ سواب کی اس مجلس میں شریک ہیں محترم المقام صوفی خاکسار خاکسار احمد چشتی نقیبی المعروف صوفی خاکسار رحمہ اللہ تعالی ان کے جملہ مریدین متوسلین ان کے خاندان کے احباب جتنے بھی تشریف لائے تحریک منحاج القرآن کے اس مرکز پر ہم تازیت کرتے ہیں اور ان کے عصالِ سواب کی اس مجلس میں ان کے لیے جو سواب کے تحفے پیش کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ دعا کی شکل میں پیش کریں گے چند کلمات گوش گزار کرنے کا موقع ملا ہے اپنے استاز کی موجودگی میں اور نقیبِ محفل نے میرے نام کے ساتھ بھی مفتی لکھا ہے اور پڑا ہے شاید یہ میرے استاز قبلہ مفتی صاحب کا فیض ہو کہ انہوں نے یہ لفظ میرے ساتھ لکھا ہے چونکہ یہاں سے فیض بڑھتا اور تقسیم ہوتا ہے آئیے میں نے جو آیتِ مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے ذکر کی رفعت کا ذکر فرمایا ہے اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے آپ کی خاطر اسی طرح جو جو شخص آپ کے نام کے ساتھ جڑتا جائے گا اس کا ذکر بھی بلند ہوتا جائے گا اس کا نام بھی بلند ہوتا جائے گا کتنے اولیاء سلحاء اغواس اکتاب اوتاد ابدال مؤمنین جنہوں نے نسبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائم رکھتے ہوئے حضور کی ذات کے ساتھ یہ تعلق قائم رکھا تو ان کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَيْضَ مِلْتَا رَحَا اور ملتا رہتا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی ان کا ذکر اونچا اور بلند ہوتا رہے گا یہاں پر میرے حاضر ہونے کا مقصد وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک تعلق ہے جس کو نبھایا جاتا ہے اور نبھایا جانا چاہیے مرنے والوں کے ساتھ اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے اسلام زندگی میں بھی اس تعلق کو قائم رکھتا ہے اور مر جانے کے بعد بھی اس تعلق کو قائم رکھتا ہے اولاد کا تعلق بھی قائم رہتا ہے محبین کا تعلق بھی قائم رہتا ہے دوست احباب کا تعلق بھی قائم رہتا ہے چہنے والوں کا تعلق بھی قائم رہتا ہے یہ تعلق کبھی ٹوٹتا نہیں ہے آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی جو اولاد ہوتی ہے اس اولاد پر مرنے کے بعد پانچ طرح کے حقوق باقی رہتے ہیں مرنے والے کے پانچ طرح کے حقوق میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ تمام احباب بڑی توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں پانچ طرح کے تعلق ایسے ہیں جو ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور قائم رکھنے چاہیے کیونکہ ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں ہم صوفیاء کو ماننے والے ہیں ہمارا جو دین کے ساتھ تعلق ہے وہ تعلق اگر رشتداری کا نہیں ہے اگر رشتداری کا نہیں ہے تو دین کا تعلق تو ہمیشہ قائم رہتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات اور پہلا حق جو اولاد پر والدین کے لیے ہے وہ ہے السلام کہ جب والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کی نمازِ جنازہ پڑھنا ہمارے 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 ہم اولاد اور کاموں میں مشہول رہتی ہے لیکن جب جنازہ پڑھنے کا وقت آتا ہے تو اولاد اس اہم لمحے کو اس اہم فریضے کو اس اہم حق کو ادا نہیں کرتی تو پہلا حق یہ ہے کہ جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو وَسْسَلَاتُ عَلَيْهِمَا ان کی نمازِ جنازہ پڑھنا یہ اولاد پر حق ہے کہ وہ ان کی نماز پڑھیں جنازہ پڑھیں اور جنازے میں وہ دعا کریں کہ جس کے ذریعے اللہ پاک ان کے والدین کی بخشش فرمائے یہ پہلا حق ہے دوسرا حق آقا علیہ السلام نے فرمایا وَسْتِغْفَارُ لَهُمَا اولاد پر یہ حق ہے کہ جنازہ تو زندگی میں ایک بار ہونا ہے اور وہ ہو گیا نماز ہو گئی جنازہ ہو گیا لیکن ایک حق ایسا ہے جو قیامت تک اب جاری رہے گا اولاد کے لیے آگے نسلوں کے لیے وہ کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے استغفار کرتے رہیں یہ استغفار ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک جو والدین ہیں ان کو تو فائدہ دیتا ہی ہے اس کے ساتھ اولاد کے درجات بھی بڑھتے رہتے ہیں اولاد کا مقام بھی بڑھتا رہتا ہے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ اس استغفار کو بناتا رہتا ہے چونکہ اولاد پھر سعادت مند اولاد کہلاتی ہے کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ اس تعلق کو قائم رکھا کون سا تعلق استغفار کا تعلق ان کے لیے صدقہ و خیرات کا تعلق ان کے لیے عیسال سواب کا تعلق یہ جو مجلس آج سجی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کی اولاد بھی ان کے محبین بھی ان کے تعلق والے بھی اب یہ تعلق قائم رکھیں گے اور قیامت تک قائم رکھیں گے اور یہ تعلق بتائے گا کہ ہمارا مرنے والا تھوڑی دیر کے لیے مرا تھا اب اللہ پاک نے اس کو قبر میں بھی زندگی عطا فرما دی ہے چونکہ تعلق مردہ سے نہیں ہوتا تعلق زندہ سے ہوتا ہے تو یہ اس کی زندگی کی نشانی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو قبر میں دوبارہ زندگی عطا کر دی ہے تو یہ دوسرا تعلق ہے دوسرا رشتہ ہے جو مرنے والے کے ساتھ اولاد کا قائم رہتا ہے تیسرا تعلق بڑا ایمپورٹنٹ ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا تعلق تھا ان کی جنازہ اور نماز پڑھنا دوسرا تعلق تھا ان کے لیے استغفار کرنا اور تیسرا تعلق ہے وَإِكْرَامُ سِدِيقِهِمَا والدین کے جو دوست ہیں تعلق والے ہیں ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا والد تھا تو اس کے دوست اور والدہ تھی تو اس کی سہیلیاں اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی تو اولاد پر یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ اس تعلق کو کیا کیا جائے بولیے قائم رکھا جائے اگر اولاد مرنے کے بعد اپنے والدین کے مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھتی تو یہ ان کے حق میں کمی ہے یہ وہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے مثال کے طور پر صوفی خاکسار رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا تعلق تھا تحریک منحاج القرآن کے ساتھ اس مشن کے ساتھ چالیس سال انہوں نے گزارے ہیں اس تحریک کے ساتھ حضور سیدی شیخ الاسلام کے ساتھ محبت کی ہے ایک تعلق رکھتا ہے ایک رشت ان بنیادوں میں ان کا خون ہے ان کا پسینہ ہے ان کی محبت ہے ان کا تعلق ہے ایک رشتہ ہے تو اولاد کے لیے ضروری ہے رشتہ داروں کے لیے ضروری ہے ان سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ جس جس کے ساتھ ان کا تعلق تھا یعنی حضور سیدی شیخ الاسلام کے ساتھ تعلق تھا منحاج القرآن کے ساتھ تعلق تھا تو اس تعلق کو اب ان کی جو اولاد ہے وہ اس کو بحال رکھے ہم اپنی نسلوں میں اس تحریک کی محبت کو پیدا کریں اپنی اولادوں میں اس تحریک کی محبت کو پیدا کریں یہ تیسرا تعلق اور چوتھا تعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے کہ وَإِن فَاظُ أَحْدِهِمَا اگر والدین نے اپنی اولاد سے کوئی اہد لیا ہے کوئی وعدہ لیا ہے کہ میرے بیٹے یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا اس معاملے کو یوں کر لینا اس معاملے کو یوں کر لینا رشتداریاں ایسے نبھانی ہیں تعلق ایسے نبھانا ہے تو اگر کوئی والدین نے اولاد سے وعدہ لے لیا ہے اہد لے لیا ہے تو اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اس وعدے کی پاسداری کرتی رہے اس تعلق کی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنازہ پڑھ لینا کافی ہے سال کے بعد درود و سلام کی محفل سجا لینا عیسالِ ثواب کی محفل سجا لینا یہی کافی ہے ہمارے ذہن میں ہمارا خیال یہ ہے نہیں آقا علیہ السلام نے پابندیاں لگائی کہ یہ یہ بھی خیال رکھا جائے ان ان رشتوں کا بھی خیال رکھا جائے ان ان وعدوں کا بھی خیال رکھا جائے وعدوں کی پاسداری کی جائے تعلق کی پاسداری کی جائے رشتوں کو نبھایا جائے تب جا کر انسان اپنے والدین کے حقوق کو پورا کر سکتا ہے اور آخری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا وَسِلَةُ الرَّحَمْ اللَّتِ لَا تُوْسَل إِلَّا بِهِمَا رحم کے رشتوں کا خیال رکھنا اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ صدیقِ ہماء میں یہ رحم کے رشتے آگئے تھے نہیں ان کا بقاعدہ الگ سے ذکر فرمایا آقا علیہ السلام نے یہ جو خون کے رشتے ہیں یہ جو رحم کے رشتے ہیں جو والدین کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے تھے اب ضروری یہ ہے کہ ان رشتوں کا بھی خیال رکھا جائے ان خون کے رشتوں کا بھی خیال رکھا جائے اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اسی طرح جس طرح والدین ان رشتوں کو قائم رکھتے تھے ان رشتوں پر انحصار کرتے تھے محبت کے ساتھ یگانگت کے ساتھ اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ پھوپیوں کے ساتھ خالاؤں کے ساتھ اسی طرح ان رشتوں کو پھر اب قائم رکھا جائے والدین کی جگہ پر بیٹھ کر ان رشتوں کے بارے میں سوچا جائے بس یہی میری گزارشات تھی جو میں نے ارز کر دی کہ صوفی خاکسار رحمہ اللہ تعالی تشریف لے گئے لیکن آپ جو ان کے محبین ہیں تعلق والے ہیں رشتہ دار ہیں آپ ان حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ہمیشہ اس تعلق کو اس تحریک کے ساتھ تعلق کو مشن کے ساتھ اس تعلق کو ہمیشہ قائم رکھیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُتِرِ